ہماری زمانے دو ہو جاتی ہیں بے حیائی کے خلاف ہماری زمانے بند ہیں اللہ کنم کنمہ لوگ بے حیائی کر رہے ہیں لیکن ہماری زمانے دوں گئے ہیں ہم بے حیائی کو دے کر اس پر ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن آج اگر کوئی آدمی اللہ کے کسی حکم کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے محارف پورا معاشرہ کھڑا ہوتا ہے کھڑا ہوئے آپ کو سمجھ مزا رہے ہیں اللہ کا حکم اللہ کی احکام شریعت میری نہیں ہے اللہ کے نازل کردہ قانون میری نہیں ہے لوگو آج ہماری پستی کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے پر ہم نے بشت نمائی کرنا شروع کر دیئے اللہ کا قانون غلط نہیں ہے اس پر عمل کرنا غلط نہیں ہے مفتی عثمانی کے بیانات اور شریع سوالات و جوابات کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے این الحمدللہ سوالات و رحمہ و علما فغفرنے الذي نتابروا و اتبهنوا سبيلک و قهم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جناد عدمی التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وزبادهم وزریاتهم انك انت العزیز الحكیم وقهم السیئات ومن تقل السیئات موسیقی حضرات مخترم بائیو بزرکو دوستو مجموان ساتھیو رمضان ربوارہ کے مہینہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار ہر مومن ہر مسلمان کو ہوتا ہے یہ ایمان بانوں کے لئے رحمتوں مغفرتوں اور چہنے ان سے خدا سے کا مہینہ ہے اللہ اس مہینے میں اور اس مہینے کی انتظار میں اس مہینے کی تیاری میں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تیاری میں رہتے تھے اور جب آپ رجب اور شعبان کا چاند دیکھتے اور یہ دعا کرتے تھے اللہ ہم بارک لنا رجب اور شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور خیر و آفیت و سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان ممارد تک پہنچا دے سچی بات یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کا شکریہ آتا کریں کتنی ایسے نوجوان ہیں کتنی ایسے ہمارے استدار ہیں کتنی ہمارے ایسے جاننے والے عزیز و خارد دوست و عباد ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور آج ہمارے ساتھ کن نہیں ہیں ہم نے انہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ قبر کی باتحال میں ہوتارا کل تک کوئی سائد نہیں تھا کہ وہ دنیا سے جائیں گے ان کی صحت کو دیکھ کر ان کی رفتوں اور شان کو دیکھ کر ان کی زندگی کی اس قیفیت کو دیکھ کر تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ زندگی کبھی اینڈ بھی ہوگی لیکن بڑے بڑے حسن والے بڑے بڑے مال والے دنیا میں اپنے حسن بھی چھوڑ گئے حسن کی داستانیں چھوڑ گئے اپنے مانوں کی داستانیں چھوڑ گئے اور ماضی کی اختاریخ منتر چلے گئے میں نے اور آپ نے بھی اسی سفر کا ایک دن راہی بننا ہے آج نہیں کن نہیں پرسو نہیں میں اور آپ ماضی کا حصہ ہوں گے ہمیں بھی کوئی یہاں کھڑا ہوتے کہہ رہا ہوں گا کوئی یہاں کسی دور میں کوئی اپنی اپنی اس باب میں اپنی کو زبان بولتا تھا کوئی اس جگہ پر کھڑا ہو کر اپنی معاف زبیر کا اظہار کرتا تھا ہم سب نے ماضی ہو جانا ہے یہ مہینہ مجھے اور آپ کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم اس پر اپنے رب کا شکریہ دا کریں اور اس شکر کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ ہم کسی رستے میں غلط تو نہیں جارے گے کسی موقع پر ہم نے کسی غلط رستے کا تائیت انت نہیں کیا ایسا نہ ہو کہ جب میں اپنے رب سے ملاقات کروں کیونکہ اللہ سے ملاقات تو ہماری ہونی ہی ہونی ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد ہم آتے ہیں بنی آدم حدیثِ قدسی ہے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو مجھے بھی اس سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے میں بھی اس سے ارادہ رکھتا ہوں کہ مجھ سے ملاقات کروں وَتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ وَلَاقُونَ وَبِشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ در ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے درو اس لیے کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو تو میری عرام کی اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے اور اگر ہم آخرت کے ملاقات کا انکار کریں گے عَلَيَزُ بِاللَّهُمْ دَعْلَيْسَلَامِ اللہ سے خارف ہو جائیں گے وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدَّبُوا بِآیَتِنَا وَلِقَاعِ الْآخِرَةِ فَأَوْلَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا بھی ہماری آیات کو جھتلایا بھی اور آخرت کے ملاقات کو جھتلایا بھی تو وہ ایسے عذاب میں ہوں گے جو حاضر کیے ہوئے عذاب میں ہوں گے اللہ فرماتے ہیں تو میرے بھائیو یہ مہینہ ہمیں یہ میسج دے رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں ہم اپنی زندگی کے لمحات پر اور اپنی افکار اور ازہان پر غور کریں ہم سوچیں کہ کسی رستے کے تایور میں ہم سے خطا تو نہیں ہو رہی اور یہ جو آیات میں نے آپ کے سر میں خطے کے اندر بڑی ہیں اللہ اکبر بہت بڑی خوش شبری ہے ان آیات میں اللہ رب عزت ارشاء فرماتی ہے اللہی لیحمیہون العرش ومن حولہ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَرُونَ وہ فرستے جنوں نے اللہ کے عرش کو پکڑا ہوا ہے اور اس کے گرد و نباہ کے اندر جو فرستے ہیں وہ سارے اپنے رب کی تصویح اور تقدیس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ دعائے مغفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ آپ کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے وَعِلْمًا فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَعْبُوا وَتَّبَعُوا سَبِيلَكْ وَقِهِ مَعْدَى بِالْجَحِيمِ اور وہ کہتے کیا ہیں کہ اے اللہ آپ کا علم اور آپ کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے آپ ان لوگوں کی مغفرت کر دیجئے جو ایمان والے ہیں جو مومن ہیں یہ دعا کون کر رہا ہے وہ فرستے کے جنوں نے اللہ کی حرش کو پکڑا دعا ہے وہ مومنین کے لیے ایمان والوں کے لیے دعا کر رہی ہیں کہ اے اللہ مومنین کے مغفرت فرما اور وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور تیرے رستے کے رہی بنتے ہیں وَتَّبَعُوا سَبِيلَكْ تیرے حکموں پر عمل کرتے ہیں اے اللہ ان کے مغفرت فرما وقتہیم عذاب الجحین اے اللہ انہیں عذاب الجحنم سے معفل فرما رَبَّنَا وَدَخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ لِلَّتِ وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَعَزْوَاجِهِمْ وَضُرِّيَّاتِهِمْ اِنَّكَ انتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اے اللہ انہیں ایسے ہمیشہ لینے والے باغات کے اندر تاخل فرما جس کا تو نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے اے اللہ ان کے ماداک کو اور ان کی بیویوں کو ان کی اولادوں کو اگر وہ اسطلائق ہیں انہیں عبدی باغوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کریے داصل فرما تو غالب اور حکمت والا ہے اے اللہ انہیں تکالیف سے محفوظ فرما اگر آپ نے ان کو تکالیف سے قیامت کی ہولاکیوں سے قیامت کے ہندیروں سے محفوظ فرما لیا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ وہ بڑی کامیابی ہے میں اور آپ کامیابی کس کو سمجھتے ہیں ہم کامیابی سمجھتے ہیں مانہ دورت ہمیں ہمارے پاس آ جائیں بینٹ پیلنس آ جائیں بڑے بڑی دولتیں ہمارے پاس آ جائیں اور دنیا کے کاروبار ہمارے ہاتھوں میں آ جائیں ہم اسے عزت سمجھتے ہیں ہم اسے کامیابی سمجھتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچ گیا قیامت کی ہو ناکیوں سے بچ گیا اور قیامت کی سختیوں سے بچ گیا وہ دن جس دن مجرینی نیک طرف ہوں گے نیک ایک طرف ہوں گے متقین ایک طرف ہوں گے بدکار ایک طرف ہوں گے اس دن اگر کسی کو اللہ کے عرش کا سایاں مل گیا اگر کسی کو اس دن اللہ کی محبت مل گئی اس دن اگر اس کو اللہ نے اپنی نظر رحمت اور شفقت سے دیکھ لیا یہ اس کے سب سے بری کم یا بی ہو بی كل نفس ذائقہ الموت وَإِنَّمَا تُبَفَّوْنَا عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْقِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ وَمَا الْخَيَاقُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ جس کو جنت میں داخل داخلہ مل گیا وَأُدْقِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ جس کو جنت میں داصلہ مل گیا جس کے دائے ہاتھ میں جنت خرسٹیفیکٹ مل گیا اور جنت میں داخل ہو گیا فَقَدْ فَازِ وہ کامیاب ہو گیا اور جو جہنم کی آنک سے بچ گیا جس کو اللہ نے جہنم کی ہوناکیوں سے محفوظ کر لیا تو کامیاب ہو گیا یہ کانسپٹ ہے اسلام کا یہ کانسپٹ ہے قرآن کا یہ کامیابی کا تصبر ہے اسلام کا کہ دنیا میں کامیابی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے یہ تو دنیا کی جنب نہیں ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَا وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ یہ مجرمین کل قیامت کے دن جب قیامت درپا ہوگی تو یہ تو اس دن میوس ہوگے اور جن دن کو شریع کرتے تھے وہ بھی ان کی کوئی مدد نہ کر سکے گے بلکہ یہ تو براد کا اعلان کریں گے قیامت کے دن تو ہوگا کیا کہ یہ تو قسمیں اُتھا رہے ہوں گے دنیا کو اپنی عقدی زندگی سمجھنے والے دنیا کی مانت دورت کو اپنی عقدی زندگی سمجھنے والے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ کہ قیامت کے دن یہ قسمیں اُتھا اُتھا رہے ہوں گے مَا لَبِثُوا غَيْرَ السَّاعَ قسمیں اُتھا اُتھا کر یہ کہہ رہے ہوں گے ہم دنیا کے اندر یا قبر کے اندر ایک گڑی نہیں ہے اس سے زیادہ نہیں ہے آج ہم دنیا میں رہ کے کس طرح کھل ہم کھل اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن یہ مجرمین فاسطین اللہ کی نافرمان جب اللہ کے سامنے جب یہ قبروں سے نکلیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم اس دنیا کے اندر ایک گڑی رہے تھے ایک گڑی سے زیادہ نہیں رہے لیکن جو علم والے ہوں گے ایمان والے ہوں گے وہ انہیں کہیں گے نہیں نہیں تم ایک گڑی نہیں بلکہ تم اتیام لگتا کہ اس قبر سے اندر رہے تم اس دنیا کے اندر زندگے گزار کے آئے ہو تو لوگوں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ میسج اس مہینے کا یہی ہے کہ اگر ہمیں اللہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا اور انشاءاللہ اللہ عطا فرمائیں کہ چند دن رہ گئے ہیں جس اللہ نے یہاں پوچھایا ہم نے امید ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کی آخوش میں ہمیں لے کر اس مہینے کی برکتوں سے ہم سب کو مانا مانا فرمائیں گے تو اس مہینے کے اندر ہمیں پانڈر کرنا ہے سوچنا ہے ہمیں تفکر کرنا ہے اپنی زندگی میں ہم کہاں صحیح ہیں اور کہاں غلط ہے اللہ اکبر قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اُصْرَفُواْ لَا عَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِنْ رَحْمَدِ اللَّهِ قرآن کا ایک بڑا عجیب اجاز ہے کہ قرآن نے جہاں اللہ کی رحمت کو بھیان کیا وہاں اب پھر اللہ نے اللہ کی عذاب کو بھی بھیان کیا نبع عبادی اَنِّي أَنِي أَنِ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنی والا مہربان ہوں وَأَنَّ عَذَابِهُمْ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے اِنَّا پَتْشَرُحْ لِكَرَشَدِي کہ میرا میری گرفت بڑی سخت ہے میری گرفت بڑی سخت ہے تو جہاں اللہ نے یہ بتایا کہ میں بڑی مغفرت والا بڑی رحمتوں والا ہوں وہاں اگلی آیتوں کے اندر اللہ نے یہ بھی بات فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں برغلاتا رہے کہ گناہ کرتے رہو اللہ کی نا پر مانی کرتے رہو اللہ کے حکموں کے پرخطیے اڑاتے رہو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن یاد رکھنا کہ ایسا نہ ہو کہ میری سخت مغفرت کو دیکھتے ہوئے تم گناہ کرتے رہے لیکن یاد رکھو کہ اگر تم نے میرے حکموں کی اور میری حدود کو تجابس کیا تو پھر سن لو میرا عذاب بھی بڑا سختہ اور میری گرفٹ بھی بڑی سختہ اللہ وقت پر کبھی کبھی ہم اس دنیے سرزمین دنیا پر ہونے بارے مظالم کو دیکھتے ہیں خدا کی قسم جسم کان پنے لگتا ہے روح کان پھرتی ہے ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ کبھی ہم نے تصورات کے اندر بھی نہیں سوچا ہوگا کہ کبھی کبھی اس سرزمین دنیا پر ایسا ظلم کرنے والا انسان موجود ہے یہ چند دن پہلے پاکستان کے اندر کیا ہوا اب بات بیان کرتے ہو بھی شرم آتی ہے یہ ایک اکاسی کرتی ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہم کس پستی کے اندر جا رہی ہیں شادی حال ہے وہاں شادی میں سارے لوگ موجود ہیں خوشیاں منا رہی ہیں وہاں پاپڑ بیشنے والا ایک شخص اندر داخل ہوتا ہے وہاں پیسے اٹھائے جاتے ہیں یہ پیسے کے اندر پیسے لوٹنے لگتا ہے یہ بھی تھوڑی دیں کہ وہاں شور مجھتا ہے کہ فلا آدمی کی جیب جو ہے وہ کسی نے نکال دیا اس جیب سے پیسے نکال دیا اس غریب پر الزام لگا کر اس کو وہیں قتل کر دیا صرف قتل نہیں کیا اللہ زبان لرز دیا قتل نہیں کیا اللہ زمین کانپی کیوں نہیں زمین شک ہو کے کیوں نہیں شک ہوئی زمین کانپی کیوں نہیں صرف اسے قتل نہیں کیا اسے مار کر شادی کے ٹیبلوں پر پڑے ہوئے کھانے پر کھانے کو سائم پہ کیا اور وہ چاتر اتار کر جو کھانے کھانے کے میز پہ پڑی تھی اس کی لاش پہ رکھ کر اس کے چیرے کو کھلا ٹھوڑ دیا گیا اس کی لاش کو زمین بر رکھ کر بچے اس کی لاش کو روند رہے ہیں بڑے اس کی لاش کے پاس سے بزر رہے ہیں کوئی اپنے پاؤزر سے روند رہا ہے اللہ اور شادی حال کے اندر بیٹے ہوئے لوگ کھانا کھانے کے اندر مسئول ہیں لاش کو اختفافاس پر لیے لاش نیت جس کو قتل کیا گیا ظلمن کسی اس کے بچے انتظار کر رہی ہوں گے کہ ہمارا باپ کھانے کے لیے گیا ہے وہ واپس آئے گا اس کے اس کی لاش وہاں پڑی ہے اور اس کی لاش کی موجود کی جنگر وہاں لوگوں نے بیٹھ کر جو ہے وہ مرک اڑائیں نان اڑائیں چابل کھاتے رہے کسی کے زمین پر اور کسی کے کان پر جونہی رہنگی کہ ہم نے کیا ظلم کیا ہے کم از کم قریص کو اطلاع کر دیں ایک آسی کرتی ہے یہ چیزیں ہمارے معاشرے کی کہ ہم کس پستی میں چلے رہے ہیں جب اس طرح کی باتیں میڈیا پر بڑے سخت الفاظ کے ساتھ اس کی تردیب کی جاتی ہے تو پھر لبرل ہمارے خلاف کھڑے ہو کر ہمیں تلقید کا نشانہ بناتی ہے کہ تمہارے الفاظ کے اندر سختی ہوتی ہے اس ظلم پر ہموش ہو جانا بھی ظلم ہے اللہ اگر اس ظلم پر ہم خموش ہو جائیں اور اس ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائیں رب کعبہ کی قسم ہے کہ ایسے علماء کو بھی اور ایسے لوگوں کو بھی اللہ موندے ہو جہنم کے اندر ڈالے ہماری زمانے دھو ہو جاتی ہیں بے حیائی کے خلاف ہماری زمانے بند ہیں اللہ کھرم کھرنا لوگ بے حیائی کر رہے ہیں لیکن ہماری زمانے دھو گئے ہیں ہم بے حیائی کو دے کر اس پر ایک لفظ بولنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن آج اگر کوئی آدمی اللہ کے کسی حکم کو پورا کرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے اس کے محارف پورا معاشرہ کھڑا ہوتا ہے کھڑا ہوئے آپ کو سمجھنے دا رہے ہیں اللہ کا حکم اللہ کی احکام شریعت میری نہیں ہے اللہ کے نازل کردہ قانون میری نہیں ہے لوگو آج ہماری پستی کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے پر ہم نے انگوشت نمائی کرنا شروع کر دیئے اللہ کا قانون غلط نہیں ہے اس پر عمل کرنا غلط نہیں ہے جس طریقے کو اس پر عمل کرنے کے لئے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا حکم غلط نہیں ہے اور قرآن نے ہمیں یہ قاضی طور پر بتایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا بَوْرَاتَ وَالْإِنجِيرِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَعَكَلُوا مِنْ بَوْقِهِمْ وَمِنْ تَخْتِ عَرْجُلِهِمْ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اہلِ کتاب طورات والانجیر اور وہ کتابیں وہ چیزیں جو ان کی طرف نازل کی گئی تھی اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان پر رزق اس طرح برستا جس طرح بارش کے کترے برستے یا اوپر سے بھی کھاتے یا اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے وَلَوْا أَحْلِ الْقُرَا آمَنُوا وَتَّقُوا لَفْتَحْنَا عَلَيْهِمْ وَوَقَاتٍ مِنَ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور صاحب تقویٰ ہو جاتے اپنے اندر پریزگاری قدع کر لیتے تو ہم کرتے کیا لَفَتَخْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابًا مِنَ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں برکتوں کے درمالے کھول رہے وَلَوْا الْمَهُمْ آمَنُوا وَتَّقُوا لَمَحْصُوبَكُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ لوگ قیروا یا عالمون اگر یہ ایمان لے آتے یہ تقویٰ اختیار کرتے تو یہ اللہ کے ہاں بہترین ثواف آتے اگر یہ جانتے ہوتے آج ہماری پستی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی اللہ کے نازل کرتا قانون کے پڑھخچے ہو رہنے شروع کر دی ہر آدمی کو دیکھو اپنی سوچ کے مطابق قرآن مجید کے احکام قرآن مجید کے الفاظ یہ خود تشریح کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی غرط و دوبی تشریح کر رہا ہے اور وہ چیزیں جو سرگسالحین سے اور مقصرین سے محدثین سے اور آئمہ ادھار سے ثابت نہیں ہے اپنی طرف سے دین کو اپنے سوچ کے مطابق گزارنے کی کوشش کی تو ہوگا کیا جب انسان اپنی سوچ کے مطابق دین کو استعمال کرے گا تو پھر ہم پستی میں جائیں اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ اللہ در حمد صاحب کو حمل کرنے کی توفیق اناس فرمائی لیکن اس طريق آپ کا کنے کی سوچ کے مطابق کچھ میزنے کی سوچم